زبور 39 تکھی آدمی کا اقرار میں نے کہا میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا تاکہ میری زبان سے خطا نہ ہو جب تک شریر میرے سامنے ہے میں اپنے موں کو لگام دیے رہوں گا میں گنگا بن کر خاموش راہ اور نیکی کی طرف سے بھی خاموشی اختیار کی اور میرا غم بڑھ گیا میرا دل اندر ہی اندر جل رہا تھا سوچتے سوچتے آگ بھڑک اٹھی تب میں اپنی زبان سے کہنے لگا آئے خداوند ایسا کر کہ میں اپنے انجام سے واقف ہو جاؤں اور اس سے بھی کہ میری عمر کی میاد کیا ہے میں جان لوں کہ کیسا فانی ہوں دیکھ تو نے میری عمر بالش بھر کی رکھی ہے اور میری زبان تیرے حضور بے حقیقت ہے یقیناً ہر انسان بہترین حالت میں بھی بلکل بے سبات ہے ذلا در حقیقت انسان سایہ کی طرح چلتا پھرتا ہے یقیناً وہ فضول خبراتے ہیں وہ زخیرہ کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اسے کون لے گا آئے خداوند ایسا میں کس پات کے لیے ٹھہرا رو میری امید تجھ ہی سے ہے مجھ کو میری سب خطاؤں سے رہائی دے اہمکوں کو مجھ پر انگشت نمائی نہ کرنے دے میں گھنگا بنا میں نے موں نہ کھولا کیونکہ تو ہی نے یہ کیا ہے مجھ سے اپنی بلا دور کر دے میں تو تیرے ہاتھ کی مار سے فنا ہوا جاتا ہوں جب تو انسان کو بدی پر ملامت کر کے تنبیہ کرتا ہے تو اس کے حسن کو بتنگے کی طرح فنا کر دیتا ہے یقیناً ہر انسان بے سبات ہے آئے خداوند میری دعا سنو میری فریاد پر کان لگا میرے آنگ سمو کو دیکھ کر خاموش نہ رہ کیونکہ میں تیرے حضور پردیسی اور مسافر ہوں جیسے میرے سب باپ دادا تھے آہ مجھ سے نظر ہٹا لے تاکہ تازہ دم ہو جاؤں اس سے پہلے کہ رہلت کرو اور نابود ہو جاؤں آمین خداوند آپ سب کو بہت برکت دے خداوند اپنا کلام پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو دے آمین